موسیقی برشتہ چار کا بول والا سب سے بڑا مدہ ہے آخر جس طرح سے جائپور نگر نگم برشتہ چار کی گرفت میں فستہ جا رہا ہے جس طرح سے آروپ سامنے آنے لگے ہیں جس طرح سے معاملے کھل کر سامنے آنے لگے ہیں روکڑ شاکھا کی دو سو ستتر فائلیں ضبط کر لی جاتی ہے ایک کے بعد ایک گھپلوں کا کھلاسہ ہوتا ہے سامنے ایک بات آتی ہے کہ ٹھیکے داروں کو پیمنٹ ہوتا تھا پڑچیوں کے ذریعے بیس سے تیس پرسنٹ کی کھلاسے کی بات آرہی کی کمیشن دیا جاتا تھا جوتی جی یہ ایک بڑا سوال ہے کہ سومنج نے شروعات میں اٹھایا کہ دس پرسنٹ کمیشن کس کو ملتا تھا اور آخری تیس پرسنٹ کیسے پہنچ گیا پہلے سی او کا کمیشن دو پرسنٹ تیہ تھا اب آٹھ پرسنٹ کیسے ہو گیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس مددے پر پہلے مکھر ہو کر آپ کو آ جانا چاہیے آٹھ سات سی او بدلے جا رہے ہیں تب آپ کو یہ بات بولنی چاہیے میں نے تو دیکھئے جب بھی کمی کمی اور کھامی پائی جاتی ہے مجھے یہ دورہ ویور سمجھ میں نہیں آتا کبھی تو کہتے کہ میئر اور سی او لگاتا لڑتے رہے چار سال تک اور پھر بولتے کہ آپ اب کیوں مکھر ہو کے آئی ہیں میں تو پہلے سے ہی لڑائی لڑ رہی ہوں میں نے کم منع کیا میں نے برشتہ کراف لڑائی نہیں لڑی لڑی ہے میں نے تو لڑائی اور ہر بات کو اتنا پشت جنتا کے سامنے رکھا ہے کیسے تو عوید نرمانوں میں سیل کری جاتی ہے کیسے کھولی جاتی ہے جو ابھی ان سی او صاحب نے کیا کیسے پرچیوں پر ایک بکتہ اس کے پہلے آپ ہی کے منیش پارک جی کو جانچ کی ریپورٹ سوپی تیزو منجی نہیں بتائے نہیں دی نا جانچ ریپورٹ نہیں دی لیکن میں نے یہ بات آپ خود بھی نوٹس کریں گے ہمیشہ جب جب ادیکاریوں کے اوپر کاروائی ہونے لگی جب جب میں نے وہ آواز اٹھائی کیونکو تبھی میر کے بچے میرا ایک آپ سے یہ سوال ہے میرا ایک آپ سے یہ سوال ہے جیپور بچاؤ سنگرش سمیتی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خلاف آروپو کی جانچو ایک کالر تھے وہ کہتے ہیں سومن جی کہتے ہیں تو یہ کیا چکر ہے آپ کو اس سے گیرا جا رہا ہے سومن جی میں آؤں گا آپ کے پاس سنگرش سمیتی نے بھی جب جو آواز اٹھائی پہلے پتنس پرکرنوں کی جانچ کی مانگ کی جس کی جانچ ہوئی جیپور بچاؤ سنگرش سمیتی جو ہے وہ سامنے آتا ہے کیوں کہ جیپور بچاؤ سنگرش سمیتی جو ہے وہ سامنے آتا ہے کیوں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سرکشن جو ہے ادھیکاری اور ٹھیکے دار کو دینا چاہتے ہیں اور بی جے پی کی نیتا اس میں شامل ہیں لپت ہے میں اوپن ساف پھول رہی ہوں اس لئے وہ جب ادھیکاریوں کو بچانے کی بات آتی ہے تو سیدھے تو کیسے بچائیں ادھیکاری کو ساف ساف تو کیسے بولے ہم بچانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں مدھے کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میر پر آروپ لگاؤ مدھے بھٹک جائے گا میر پر جانچ کی مانگ کرو جانچ میری تو ہو چکی میری سرکار میں بھی ہو چکی اس گورنمنٹ میں بھی میں جانچ کی بات پہ آ رہی ہوں اس گورنمنٹ میں بھی بورڈ میں یہ ماملہ اٹھا کہ چار سال کے کاموں کی جانچ ہونے چاہیے میں نے منیش پارک جی سے کہا آپ بورڈ کے نیتا ہیں آپ چار سال کے کاموں کی جانچ کے لئے مکھے منتری کو لکھیں میں آپ کو ساتھ دن کا سمیں دیتی ہوں آپ ساتھ دن میں لکھ دیں گے بہت اچھی بات ہے کہ ساتھ دن میں لکھ دوں گی انہوں نے ساتھ دن میں کوئی پتر نہیں لکھا جانچ ساتھ دن بعد میں نے ہی جانچ کے لئے پتر لکھا کہ چار سال کے کاموں کی جانچ ہو اس پتر کو لکھے ہوئے کم سے کم ہماری بورڈ میٹنگ تو چھہ مینے سے ہوئی نہیں ہے اس کے پہلے ہم نے پتر لکھ دیا ہے اور تب سے آج تک آپ جانچ کرو کس نے منہ کیا میں جب منہ ہی نہیں کر رہی ہوں چلی سمنجی اب میں آپ کے پاس آتا ہوں بلکل جوتی جی آپ کو وقت ملا سمنجی میں آپ کے پاس آؤں گا آپ سے میں ایک بات جانا چاہوں گا آپ نے بھی آسویکار کیا کہ دو جگہ سڑکیں بانی نے پورا پیمنٹ اٹھا لیا گیا چوکیداروں کو لے کر جو غپلہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے چوکیداروں کی ادھیانوں میں تیناتگی کو درش آئے گیا چوبیس گھنٹے کیلئے اور وہاں بارہ گھنٹے کی بھی موجودگی نہیں تھی اسی طرح کی اور کئی غپلے ہو سکتے ہیں لیکن ایسی بی کو کیا کڑا نہیں کیا جا سکتا کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وقت جو لیا جا رہا ہے اس کو کم کیا جائے معاملے میں جلدی سے جلدی چالان پیش کیا جائے جی بلکل ضروری ہے اور چالان جلدی ہی پیش ہوگا ابھی کئی کھلا سے سامنے آئیں گے میں چینل سے بولوں ٹھیک نہیں ہے آپ کو دو تین دن میں بہت ساری چیزیں نظر آ جائے تو اسی بی پہ جو پرسن چین لگ رہا ہے اس کا سارا اتر مل جائے گا اور یہ ساری باتیں ہو چکی ہے میں پہلے بھی یہی کہی تھی کہ ایک دن کی کاروائی نہیں ہے منوج بھٹ جی کا اپنے سٹیٹمنٹ سنا ہوگا جس دن یہ ٹراب کیا گیا انہوں نے یہی بولا کہ ان لوگ کو شکا تھا کہ اس کے پاس کیس ہے یا نہیں جو وہ ٹریک کر رہے تھے اس کو تو اگر وہ اندر جاتا چونکہ ہمارے سیو صاحب کے اندر جب ادھکاری جاتے تھے پائل کے ساتھ پیسے کے ساتھ جی اس گاڑی میں اس کو بنامت کیا ہے پڑچیاں بھی بنامت ہوئی ہے کوئی بچ ہی نہیں تک دروازی سے اگر کیوں داخل نہیں ہوئی جی حشیش سومن جی کہہ رہی ہے جلدی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی مجھے پورا وشواس ہے جلدی کچھ سامنے نہیں آئے گا اس کا بہت بڑا کارن ہے کہ کہیں نہ کہیں جو جین صاحب کو ہم سن رہے تھے تھوڑی دیر پہلے جو وہ کہہ رہے تھے بچانے کی کوشش ہیں آگے کن کی لپتتائیں اور ان لپتتاؤں کے بعد میں ان پرکرنوں پر پانی ڈالنے کا کام یہ تیہ ہے کہ اس پورے پرکرن میں بھی وہی کیا جائے گا دوسری بات جو جوتی جی کیری بھی چھے بار اسوال اے پی او ہو چکے ہیں بلکل بلکل اور بعد میں کون لاتا ہے کس کی شہ پر آتے ہیں یہ سب کو پتا ہے یہ سومن جی کو بھی پتا ہے یہ جوتی جی کو بھی پتا ہے بلکل ہم دیکھ رہے ہیں انیس سو ستاسی انیس سو ننیانوے دو ہزار ایک دو ہزار تین دو ہزار تیرہ اور اب دو ہزار چار اور پھر کیوں لگایا گیا یہ سوال سومن جی بتائیں ان کی سرکار نے لگایا ہے جوتی جی بتائیں سات سی او کی لڑائی جوتی جی لڑ چکی ہے ان کی سرکار کیوں نہیں سی او کو اٹھاتی تھی کیا وہ سرکار بچانچار کو ساتھ دے رہی تھی جب جوتی جی کہہ رہی ہیں کہ یہ سب بھرست ہے ان کو ہٹائیے کیوں نہیں ان کو ہٹائیا جا رہا تھا بار بار کیوں نہیں ان سات لوگوں کے خلاف جہاں چھو رہی تھی کیوں نہیں اس معاملے کو پہلے کھولا گیا آج لالچند اسوال پکڑے گئے ہیں تو ہم سات لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور لالچند اسوال کس کی شہ پر یہاں لگے کیا اس پرکرن کی جات نہیں دوسری بار جوتی جی کے کاریکال میں دوسری بار ان کی پوسٹر ہوئی ہے ہے اس کے بعد دوبارہ لگا ہے بی جے پی گورنمنٹ آنے کے بعد لگایا گیا کیوں لگایا دونوں سرکاروں کا اس میں رول آجاتا ہے یہ بڑا سوال ہے کہ کیا صرف اے پی او کر دینے سے کیا برشتہ چاہر کا خاتم ہو جائے گا سرکاروں کی منشاہ کمزور نہیں لگتی کیونکہ سسٹم میں آپ رہے آپ کو لگتا ہے کسی افسر کی صحت پر فرق پڑتا ہے اس کو اے پی او کر دیا جائے تو اے پی او کرنے سے کبھی برشتہ چاہر میں کمی نہیں آئے گی یہ کوئی سجا نہیں ہے سجاگر دینی ہے تو اس کے جانچ کر کے اور مکمبل جانچ پوری ہونی چاہیے دلختاری بھی ہوگی اور دوسری ادھکاری کو سجا واقعی ملنی چاہیے تاکہ ادھاران پرستت ہو سکے میرا نیوزن یہاں پر یہ ہے کہ جوتی جی کو تو پریکٹیکل ایکسپرینس ہو گیا بہت کچھ اور سمند جی کو بھی انوہ بہت ہے ان کے دماغ میں کوئی ایسی یوزنہ بن سکتی ہے یا ہے کہ اس سارے برشتہ چار پر کس پرکار ہم لگام لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں کوئی صدار ہم کر سکتے ہیں ایک بڑا سوال ہے یہ کہ کمیشن کے بنا کیا جیپور نگر نگم کو چلائے جا سکتا ہے کیا جیپور کی تقدیر اور تصویر اس تیس پرسینٹ کے حصے سے کہیں اور زیادہ نہیں سواری جا سکتی جو ٹھیکے داروں کو کمیشن کے طور پر ملتا ہے جو ادھکاریوں کو کرمچاریوں کو کمیشن کے طور پر ملتا ہے بریک کے لیے رکیں گے آخری دور میں اسی پر بات کریں گے کہ آخر کس طرح سے جیپور نگر نگم کو سوارا اور سجائے جا سکتا ہے بنے رہی دیکھئے برشتہ چار اس دیش کی سب سے بڑی مول سمشتہ بنتی جا رہی ہے راجنیتک پارٹی ہیں جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے چاہے وہ ویدان سبھا کے لیکشن ہو چاہے وہ لوگ سبھا کے لیکشن ہو ان کے منیو فیسٹوں میں یہ ان کا سب سے پہلا ایک ہوتا ہے کہ ہم اس دیش کو برشتہ چار مکت کریں گے برشتہ چار روکنے کے لیے سر کانون تو سبھی کے لیے پرابر ہے سمشتہ میں جو بنا ہویا اس کا نیموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں جو بڑے بڑے ادھکاری ہیں وہ بھی اس میں لپت ہیں اگر جب کسی کانون بناتے ہیں اس کا پالن نہیں کریں گے بڑے بڑے ادھکاری تو اس کو روکے گا کون بلکل کھانا پورتی کے لابا کچھ ہو نہیں سکتا سب سے بڑی بات آدمی خود اپنے آپ میں جھاک کے دیکھیں جب تک وہ برشتہ چار کو دور نہیں کرے گا اپنے آپ میں سے تب تک انا برشتہ چار دور ہو ہی نہیں سکتا تشتہ چار کو بول والے کو لے کر جو سوال آج ہم نے پوچھا اس پر آپ سے رائے ہمیں ملی آپ کی رائے کے مطابق نوازی فیزدی درشک مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سرکاری منشاک ہمزور ہوتی ہے ورنہ بھشتہ چار پر لگام کسی جا سکتی ہے گیارہ فیزدی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے جوتی جی اب میں آپ کے پاس آؤں گا آخری دور میں یہ بات چیت ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا طریقہ ہو سکتا ہے لگاتار آپ نے لڑی تو اس کا حشر ہمارے سامنے ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کمیشن کی کھیل کو کس طرح سے کابو میں لائے جا سکتا ہے کہ کون اس میں آگے ہو سکتا ہے میں نشت روپ سے طریقہ بھی بتا سکتی ہوں اس طریقوں کو میں نے implement کرنے کی کوشش بھی کی ہے ہم نے جتنے بھی جو ورک آرڈر ہوتے تھے سیویل ورک کے جو کاملے اس کے راؤن ٹیبل میٹنگ کی آپ فائل کو ایک ٹیبل پر رکھنے ہی نہ دیں اگر یہ صحیح ہے ٹینڈر اس کو اسی وقت پورا کریے نہیں ہے اس کو اسی وقت ریٹینڈر کے لیے بھیج دیجئے آپ کی فائل رکے گی نہیں تو آپ کا یہ جو ایک کمیشن کھوری کا کھیل ہے وہ نہیں چلے گا یہ راؤن ٹیبل میٹنگ میں نے چلا ہے اس کے پرینام بہت اچھے آئے نگم کا راجس وہ بہت اچھا ہو گیا اور ہم بہت اچھی پوزیشن میں پہنچے ایسا ہی کام ہم نے جب ایمپاورڈ کمیٹی میں میرے کو نقشے پاس کرنے کی جب وہ دی وہاں بھی ہم نے راؤن ٹیبل میٹنگ میں بیٹھے اس وقتی کو جس کا نقشہ پاس ہونا ہے اس کو سامنے بلایا سامنے بلا کر کے اس سے پوچھا کہ تمہارے یہ کمی ہے کیا تم اس کمی کو پورا کر سکتے ہو کر سکتے ہو تو آپ اپنے ڈاکیمنٹ اس تاریخ تک سمیٹ کر دو نہیں تو ہم آپ کا یہ نقشہ ریجیکٹ کر دیں گے اگر پاس ہو سکتا ہے تو اس کو اسی ٹیبل پر اس وقتی کے سامنے پاس کیا گیا یہ ایک طریقہ ہے کام کرنے کا جب آپ فائل کو جس ٹیبل پر رک رہی ہے کیونکہ جب فائل رکھتی ہے جن کی عادت بن چکی ہے کمیشن کھانا ان پر کیسے لگام کس ہوگے دیکھیں جن کی عادت بن چکی کمیشن کھانا ان کے بارے میں سب کو جانکاری ہوتی ہے اس کے خلاف بلند ہو کر کے آواز اٹھانے کی اور جب وہ پکڑ میں آئیں تب ان کے اوپر کسی طرح کا سرکشن دینے کی بجائے اگر سکت کاروائی کیجئے کام کی وجہ سے جو اچھا کام کرنے والے ادھیکاری ہیں وہ بھی ہتوت سائت ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ برچچچار کر رہے ہیں ان کا کسی نے کیا بگاڑ لیا سمن جی آپ کی سرکار ہے یہ جو سجاوہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ان پر وقت ہے اب ایمپلیمنٹ کیا جانا چاہیے جس طرح سے جوتی جی بتا رہے ہیں کہ یہ کام کی بہتر تصویر ہو سکتی ہے دیکھو میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ایمانداری سے اگر جو بھی کوشیس ہوگی اس کا ایماندار ریزلٹ آئے گا یادی آپ کی دو باتیں مہتبون ہیں کہ لوگتنطر میں نیتا چون کے جاتے ہیں اور بیروے کسی کے ستھان لیتے ہیں سپریم بند ہیں تو ان کو بھی پوری پاردرشیدہ اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے ایسا نہیں ہو کچھ معاملے میں تو ہم ایسے ہیں کچھ معاملے میں آپ ایسے ہو تو بے ایمانیاں بناپتی ہیں اور ایمانداری سے اگر کوشیس ہوگی میں اتنا بڑا کوئی سمسیا نہیں ہے نگر نگم میں یہ کوئی بہت بڑی سمسیا نہیں ہے اگر ایمانداری سے کوشیس کی جاتی اوپر سے لے کے نیچے تک سب کی جیب ڈھیلی ہوتی تو ایمانداری سے نگر نگم اور جائپور کی صورت بدلی ہوتی پر سب نے اپنی جیب کو بھاری کیا میں اپنے لوگوں کو بھی نہیں بخص رہی ہوں ٹاپ ٹو بارٹم رسٹا چار تھا اس میں کسی کو سیٹیفیکیٹ جائپور کی جنتہ نہیں دے گی اس بار کہ آپ وہاں رکھے بہت پویتر گنگا کے روپ میں آپ نکلے ہو جو بھی وہاں گیا وہ بھرست ہو کے نکلا اور اس کا پرمان ہے کہ ایسی ٹی آج نگر نگم میں گسی ہے ایمانداری سے اگر کوشیس کی جائے اور سوپریم ایتھوریٹی کی سب سے بڑی زیمیداری ہوتی ہے کہ آپ کے شبد وہ امرت بان ہونے چاہیے آپ کی آواز میں ایمانداری دکھنی چاہیے آپ یہاں اس بیفرٹ میں یہ بروسہ دلا سکتی ہیں کہ جو تیس پرسنٹ ابھی تک کمیشن کے طور پر جا رہا ہے اس بار جائپور کے وکاس میں کام آئے گا کہ کسی ادھکاری ٹھیکیدار کی جھولی میں جائے گا دیکھیں آپ کو دعوے سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ نگر نگم کی سکل اور صورت دونوں ہی چینج ہوگی کتنے بھی برست ادھکاری بیٹھے ہیں سب کے کلاب کاروائی ہوگی اور یہ مہیم سرو ہو گئی ہے ابھی بہت سارے question mark لگ رہے ہیں لیکن سمیں بتائے گا ہماری ایمانداری کا اور نظارہ آپ لوگ کے سامنے آئے گا پھر ہم لوگ اسی table پر discussion بھی کریں آپ کا تجزیر بہ کیا کہتا ہے اس پوری تصویر کو لے کر نگر نگم کو کس طرح سے سوارا جا سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی نیوزن کیا تھا کہ سرکار کارے پرنالی میں کبھی استقشیب نہیں کرتی کارے پرنالی بورڈ کو سویم کو ہی بنانی پڑتی ہے بیڈنس رولز اسپست بن جائیں پاردرستہ کو لے کر بن جائیں کارے کا ویوازن صحیح طرح سے ہو جائے اور جہاں تک عدیکاروں کا پرشن ہے اس کا ویوازن بھی صحیح طرح سے ہو سکتا ہے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ کمیشن کی جہاں تک بات ہے انہوں نے بہت اچھی بات کہی راؤنٹیبل کون فرینس میں فائل آگئی پاس کر دیا اسی طرح سے جتنی بھی فائل ہیں پیمنٹ کے لیے جاتی ہیں پہلے ہم یہ کرتے تھے کتنی فائل ہیں پیمنٹ کے آئی ہیں کتنا پیمنٹ کرنا ہے چیک بک لیا ہو کتنا بیلنس ہے اور ایمیجیٹری ہاتھ کے آدھی چیک بنا کر کے اور وہ دے دیے جاتے تھے تو یہ ہیڈ آئی دیپارٹمنٹ کو یہ پاور اپنی بینہ کمیشن کے کام نہیں ہوتا تھا جائپور کی جنتہ کہتی ہے میں بھکتان کی پرکیا کی پرسینٹس بڑھا دیا باقی برسکتا چلے میں آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں ہر وارڈ کچھ کہتا ہے ایسے نگر نگم بھی بہت سوال کہنے لگیا جس طرح سے یہ تصویر ہمارے سامنے آئے بلکل جو تیزی ہو گئی بات آچی آشیش کے پاس چلتے ہیں آشیش آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ نے تجربہ لیا آپ تک جے پور کے بارکا نگر نگم کا آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ تصویر صداری جانی چاہیے اور یہ جو کمیشن کا کھیل ہے یہ کہیں نہ کہیں راجنیتک منشا مجبوط بنا کے آشیش میں بہت بڑا نہیں ہے یہ صدر سکتا ہے اور یہ اس سے صدر سکتا ہے کہ جتنی پاردرشیتہ آپ لائیں گے جتنی پاردرشیتہ آپ لائیں گے چاہے وہ ٹینڈر میں ہو ورک آرڈر میں ہو پیمنٹ سسٹم میں ہو اس پاردرشیتہ کو آپ بنائیے دوسری چیز نگم میں تے ہیں کمیٹیوں کے کام کمیٹی آپ بنائیے ان کا کام کیجئے جوتی جی کی ایک بات سے سہمت ہوں کہ بیٹھئے راؤنڈ ٹیبل کیجئے اس سے بہت کچھ سالو ہوگا دکت کیا ہو رہی ہے کہ ابھی ڈیلنگ صرف دو لوگوں کے مددے ہو رہی ہے جس کو کام کروانا ہے اور جس کو کام کرنا ہے اس ڈیلنگ میں اگر کوئی انوالمنٹ پوری چین کا ہوگا تو برشتہ چار کی گنجائش کہیں نہ کہیں پاردرشیتہ کی بھی کمی ہے بلکل یہاں پر ہے کون یہاں پر کام کرنے والے دو لوگ ہیں ایک بندو اور بھی ایک کرنے والا ہے کروانے والا ہے جو ڈیلنگ کلارکس ہیں وہ بہت برسوں سے ایک جگہ سے جمع ہوئے ہیں بلکل صحیح بات ہے ایک جگہ سے جمع ہوئے ہیں بار بار جاتے ہیں اس کو بھی بطلہ جانا چاہیے چلیے آپ سبھی اس خاص چرچہ میں شامل ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ آج بیفائٹ لائیب میں اتنا ہی اسی امید کے ساتھ آپ سے ودا لیں گے کہ آنے والا کل آپ کے لئے آج سے بہتر ثابت ہو نوستکار شریدیوی کا جن دن ہے چلتے چلتے گے اون کے لئے سنیو چیز کو رکھیو چا تن سے بڑی نال زک ہے نال زک ہے نال زک ہے نال زک کلیے اندھومو کلیے اندھومو